فنکشنل گروپس ابھی تک جو آپ نے ارگینک کمپاؤنڈز کا آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا وہ ہائیڈرو کاربنز کا ہوا ہے یعنی کاربن اور ہائیڈروجن آپس میں سنگل یا ڈبل بانڈز کے ساتھ جب جڑے ہوتے ہیں تو ایسے کمپاؤنڈز کو ہم سمپل ایک ہائیڈرو کاربن بولتے ہیں ہائیڈرو کاربن بٹ ارگینک کمیسٹری جو ہے ہم اس میں صرف ہائیڈرو کاربنز کو سٹیڈی نہیں کرتے ارگینک کمیسٹری کے اندر ہائیڈرو کاربن اور ہائیڈرو کاربن کے ڈریویٹیوز کو سٹیڈی کیا جاتا ہے اب ڈریویٹیوز کس قسم کے ہوتے ہیں مسئلہ اگر یہاں پہ اگر تو یہ پیورلی ایک ہائیڈرو کاربن ہے تو اس میں سارے ہائیڈروجنز لگے ہوئے ہوں گے اس کے ساتھ یا ہو سکتا ہے اگر ڈبل بانڈ ہیں تو ہائیڈروجنز تھوڑے کم لگے ہوئے ہوں لیکن اس کے علاوہ جو ابھی تک آپ نے سٹیڈی کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ بات نہیں کی کہ اس میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اب فور ایکزیمپل میں یہاں پہ یہ ہائیڈروجن ہٹا دوں اور یہاں پہ میں کلورین لگا دیتا ہوں تو اب یہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ بن گئے ٹھیک ہے جو پہلے کمپاؤنڈ تھا اور جو نیو کمپاؤنڈ ہے ان کی ریاکٹیوٹی ڈیفرنٹ ہوگی سو ارگینک کمیسٹری کے اندر اگروپ آف ایٹمز اگروپ آف ایٹمز یا بانڈ جس کی وجہ سے ارگینک کمپاؤنڈ کی مخصوص کیمیکل پروپرٹیز ڈیٹرمن کی جاتی ہیں وہ ایک فنکشنل گروپ کہلاتا ہے کیمیکل پروپرٹیز ڈیٹرمن ہوتی ہیں کہنے کا مطلب یہ یعنی اگروپ آف ایٹمز کسی ارگینک کمپاؤنڈ کے اندر کوئی ایک مخصوص گروپ لگاوہ ہوتا ہے ایٹمز کا کوئی ایک یا ایک سے زیادہ ایٹمز یا کوئی مخصوص قسم کی بانڈنگ ہوتی ہے مثلا اس ارگینک کمپاؤنڈ کے اندر یہ ڈبل بانڈ اگزیسٹ کر رہا ہے یہ ایسے ارگینک کمپاؤنڈ کی ایسی سائیڈز ہیں یا ایسی لوکیشنز ہیں جو کیا کرتی ہیں جو فنکشن ڈیٹرمن کرتی ہیں کہ یہ جو ارگینک کمپاؤنڈ ہے یہ کیا کام کرے گا اصل میں فنکشن اس کا کیا ہوگا اگر کسی کمپاؤنڈ میں سارے ہی سنگل بانڈز ہیں باقی سارے آپ ہارڈروجنز لگا دو اس کے ساتھ یہ سمپلی میں نے ایک بیوٹین بنایا ہے ایک الکین ہے یہ اور اس ارگینک کمپاؤنڈ میں اگر میں کلورین ایڈ کرنے کی کوشش کروں یا لیٹسے میں آئوڈین ایڈ کرنے کی کوشش کروں تو کیا میں آئوڈین اس میں ایڈ کر سکتا ہوں میں اگر آئوڈین ایڈ کروں گا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا ایک ایچ ہٹانا پڑے گا اور پھر ایک آئوڈین لگانا پڑے گا یعنی ایک طرح سے مجھے سبسٹیٹوشن کرنی پڑے گی سبسٹیٹوشن سبسٹیٹوشن کرتے ہیں نا جس طرح گیمز کے اندر کوئی ایک پلیئر نکال دیا جاتا ہے اور ایک نیا پلیئر ڈال دیا جاتا ہے تو ہم سبسٹیٹوشن کرتے ہیں الکینز کی البتہ اگر یہی جو ہے کمپاؤنڈ اس میں پہلے سے ایک ڈبل بانڈ ہوتا اگر اس میں آلڈری ایک ڈبل بانڈ ہوتا ٹھیک ہے یہ کمپاؤنڈ ہوتا اب اگر آپ آئوڈین ایڈ کر رہے ہو تو اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ جو آئوڈین جو ہے یہاں سے ایک اچھٹا کے یہاں پہ آکے اٹیچ ہو جائے ایسا نہیں ہوگا اب یہ ہوگا کہ آئوڈین کی کوشش ہوگی کہ وہ اس ڈبل بانڈ کو کسی طریقے سے توڑے اور خود آکے یہاں پہ آئی اور یہاں پہ ایک آئی آکے اٹیچ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈبل بانڈ ہے اس کی وجہ سے کمپاؤنڈ کا جو فنکشن ہے جو آرگینک کمپاؤنڈ کا وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے تو جو فنکشن ہوتا ہے کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈ کا وہ کچھ مخصوص سیٹ آف ایٹمز یا کوئی مخصوص قسم کی بانڈنگ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس سے آرگینک کمپاؤنڈ کی کیمیکل پروپٹیز ڈیجرمن کی جا سکتی ہیں ایسے گروپ آف ایٹمز کو یا ایسے بانڈز کو ہم فنکشنل گروپز کہتے ہیں یا فنکشنل لنکز کہتے ہیں ٹھیک ہے فنکشنل لنکز کتنے قسم کے ہیں اگر اوورال اورگینک کمیسٹری کے کمپاؤنڈ دیکھے جائیں تو وہ تو ایسے بھی سکسٹی لاک کے قریب ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے ساٹھ لاک سے بھی زیادہ کمپاؤنڈ ہیں لیکن وہ جتنے بھی کمپاؤنڈ ہیں ان کو اوورال آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہو مختلف کٹیگریز کے اندر مختلف کمپاؤنڈ کی فارم میں یعنی جن کے اندر مخصوص فنکشنل گروپس ہوتے ہیں اور اوورال فنکشنل گروپس کتنے قسم کے ہیں فنکشنل گروپس تقریباً 40 to 50 فنکشنل گروپس ہیں جس میں آپ تمام کے تمام اورگینک کمپاؤنڈ کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی بھی اورگینک کمپاؤنڈ ہے ان میں سے ان 40 یا 50 میں سے کوئی مخصوص قسم کا فنکشنل گروپ ضرور لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو ایسیٹی ایسیڈ کا فارمولا آپ بچپن سے پڑھتے ہیں خ 3 CHOH یہ آپ کو پتہ ہے نا یہ ایسیٹی ایسیڈ کا فارمولا ہے اب CH3 کے ساتھ C کر سکس اور پھر OH اس کمپاؤنڈ کے اندر بیسیکلی یہ جو پورا گروپ لگوا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کار بوکسل گروپ کار بوکسل گروپ اور اس کار بوکسل گروپ کے اندر یہ جو اچھ ہے اصل میں اس اچھ کو آپ الگ کر سکتے ہو یہ اچھ الگ ہو جاتا ہے اور پیچھے ہمارے پاس جو کمپاؤنٹ بچتا ہے وہ یہ ایک آئین بچ جاتا ہے نیگٹیف فارم میں تو چونکہ یہ اچھ اس کے ساتھ سے الگ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو پچھلا کمپاؤنٹ آپ نے لیا تھا یہ اچھ ڈونیٹ کرنے کی تینڈنسی رکھتا ہے اور ایسے کمپاؤنٹ جو ایک ہائیڈروجن ڈونیٹ کرنے کی تینڈنسی رکھتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں ان کو ہم ایسیڈز بولتے ہیں آپ نے منرل ایسیڈز اس سے پہلے پڑے ہوں گے for example HCL is a mineral acid H2SO4 is a mineral acid ہم ان کو ایسیڈز ان وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ تینڈنسی ہے کہ یہ ایک پروٹون ڈونیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس NaOH ہے تو اس کو میں ایسیڈ نہیں کہوں گا کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ NiGH الگ ہو جائے اور اس کا مطلب ہے یہ مختلف جو چیزیں ساتھ لگی ہوتی ہیں ان سے آپ ٹوٹلی کسی بھی کمپاؤنڈ کا فنکشن ڈیٹرمنن کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم پہ فنکشنل گروپ کہتے ہیں آپ کے جو پارٹ ٹو کی کیمسٹری ہے اس کے اندر آپ ٹوئنٹی فنکشنل گروپس ڈسکس کریں گے ہم لوگ ٹوئنٹی فنکشنل گروپس ہیں جو تھواؤٹ آپ کی ارگینک کیمسٹری میں آگئے یوز ہو رہے ہیں سب سے جو بیسک فنکشنل گروپس ہیں جو آپ کے چپٹر نمبر ایٹ کے اندر یوز ہو رہے ہیں جو کہ الیفیٹک ہائیڈرو کاربنز آپ کا چپٹر ہے اس کے اندر تین فنکشنل گروپس کے بارے میں ہم لوگ سٹیڈی کریں گے تین قسم کے کمپاؤنڈ سب سے جو بیسک کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الکین سب سے پہلا الکین الکین کسی ایسے کمپاؤنڈ کو بولا جاتا ہے جس کے اندر سنگل بانڈز ہوں تمام کے تمام کاربنز کے کاربن ایٹمز کے ساتھ تمام بانڈز سنگل ہوں اور یہ اے این ای جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کمپاؤنڈز کے اند پر لگایا جاتا ہے اس کی ایسے کسی الکین کی پروپین اب یہ جو ورڈ پروپ ہے اس کا مطلب ہے تھری کاربن ایٹمز اور این آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک الکین ہے سو تین کاربن ایٹمز جو ہیں وہ سٹریٹ یوں کر کے آپس میں جڑے ہوئے اگر ہوں تو ایسے کمپاؤنڈ کو پھر ہم الکین بولتے ہیں اس میں سارے بانڈز جو ہوں گے یہ سنگل ہوتے ہیں یہ ایک الکین ہو گیا اسی طرح ایک اور فنکشنل گروپ ہے جس کی وجہ سے جو کمپاؤنڈز بنتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں الکینز ای این ای ان کے ناموں کے اند پر لگایا جاتا ہے اور اس فنکشنل گروپ کا نام ہے ڈبل بانڈ سنگل بانڈ بزاتے خود ایک فنکشنل گروپ ہے اور ڈبل بانڈ بھی ایک فنکشنل گروپ ہے یعنی اگر اسی کمپاؤنڈ کے اندر یہاں پہ یہ دو ایچ آپ ہٹا دو ان دونوں کا ایک بانڈ خالی ہو گیا نا کاربنز کا کاربن ٹوٹل چار بانڈز بنا رہا ہے تو یہ دونوں آپس میں یوں بانڈ بنا لیں گے اور اب یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ پروپین نہیں کہلائے گا بلکہ اب یہ پروپین کہلائے گا ٹھیک ہے ان ناموں کے اند پہ ہم لگاتے ہیں پروپین اور ان کے این لگاتے ہیں ان کے ناموں کے اند پہ اور سنگل بانڈز کے اند پہ این لگایا جاتا ہے اسی طرح ایک اور ہے الکائن جن میں ٹرپل بانڈز آئین ناموں کے اند پہ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے ان میں کیا ہوتا ہے ٹرپل بانڈز ہوتے ہیں ٹرپل بانڈز اور یہ جو ڈبل اور ٹرپل بانڈز والے کمپاؤنڈز ہیں ہم ان کو ان سیچوریٹڈ کمپاؤنڈز بھی بولتے ہیں ان سیچوریٹڈ کمپاؤنڈز یا اب چپٹر نمبر ایٹ کے اندر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں کہ ان کو ان سیچوریٹڈ کیوں بولتے ہیں اور یہ جو سنگل بانڈز والے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ہم ان کو سیچوریٹڈ کمپاؤنڈز بولتے ہیں یہ جو تین بیسک فنکشنل گروپس ہیں ڈبل بانڈ، سنگل بانڈ اور ڈرپل بانڈ یہ تو آپ اس سے آلریڈی بھی اپنے پریویس کلاسز کے اندر پڑ چکے ہو اب ہم تھوڑے سے ہائر فنکشنل گروپس کی طرف جاتے ہیں ایک فنکشنل گروپ ہے جس ہیلو گروپ ہیلو گروپ ورڈ ہیلوجن سے نکل ہے اب ہیلوجن کا چپٹر آلریڈی ان آرگینک کیمسٹری کے اندر پڑ چکے ہو اگر کسی آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر ہم وہی والی اگزیمپل دوبارہ لیتے ہیں یہی پروپین کی جو ہم آلریڈی اگزیمپل ڈسکس کر رہے ہیں اے سوری پروپین کی یہ اب آپ کے پاس ایک پروپین ہے اس پروپین کے کسی بھی ایک ہائروجن کی لوکیشن میں ہٹا کے فار اگزیمپل اس ہائروجن کو میں یہاں سے ہٹا دوں اور یہاں پہ اگر میں کوئی ہیلوجن لگا دوں فار اگزیمپل اگر میں برومین اگر لگا دوں تو اب یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ ایک ہیلو الکین کہلائے گا کیا کہلائے گا ہیلو الکین سو بیسیکلی دس ایس دہ فورتھ ٹائپ آف فانکشنل گروپ جس کو ہم کہتے ہیں ہیلو گروپ اور ہیلو گروپ میں کون کون سے گروپ شامل ہیں ہیلو گروپ میں شامل ہیں فلورو جو کہ فلورین اگر لگا دوں تو اس کو فلورو کہتے ہیں اسی طرح کلورو اسی طرح برومو اور آئیوڈو یہ چار بیسیک فانکشنل گروپ ہیں جو کسی بھی الکین کے ساتھ اگر لگا دیں تو پھر وہ ہیلو الکین کہلاتا ہے اور ہیلو الکین کے لیے ایک اور بھی ہم نام استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہے الکائل کیونکہ اس میں ایک الکائل چین ہوتی ہے ہیلائیڈ کیونکہ اس میں ہیلو گروپ لگا ہوئے تو ہم اس کو ہیلائیڈ بھی بول سکتے ہیں تو یہ ایک الکائل ہیلائیڈ ہے if you look at your book chapter number 10 is basically الکائل ہیلائیڈ تو اس میں ہم totally الکائل ہیلائیڈ جو کمپاؤنڈ ہیں ان کی functions اور ان کے reactivity discuss کریں گے سو یہ آپ کا چوتھا فانکشنل گروپ ہو گیا اس کے بعد there is the fifth functional group which is alcohols alcohols ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جس میں hydroxyl group لگا ہوا ہوتا ہے hydroxyl group functional group جو ہے اس میں hydroxyl ہے جس رہا اوپر والے میں functional group hello تھا اور اس سے اوپر والے میں جو functional groups تھے وہ single bond double bond اور triple bonds تھے ٹھیک ہے یہ جو یہ ساتھ میں لکھ رہا ہوں یہ compounds کے نام ہے یعنی اگر وہ functional group ہو تو اس compound کو آپ نے کس نام سے call کرنا ہے alcohols ایسے compounds ہوتے ہیں جن میں hydroxyl group لگا ہوتا ہے فور ایکزمپل یہیں پہ یہ جو آپ کے پاس پروپین تھا اس کو آپ یہاں سے ہٹا کے برومین کی جگہ یہاں پہ اگر آپ لگا دو OH group تو اب یہ جو compound ہے یہ ایک alcohol کہلائے گا ٹھیک ہے یہ جو مخصوص طور پہ یہ جو compound ہے لکھا ہوئے اس کو ہم propanol بولیں گے ہم ان کو نام کیسے دیتے ہیں یہ آپ کو بعد میں جو respective chapters ہیں ان کے اندر ہم discuss کریں گے تو alcohols کے اندر hydroxyl group ہوتا ہے یہ hydroxyl group کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے for example کوئی لمبی سی carbon chain ہے branch chain ہو یا straight chain no doesn't matter اور even کوئی rings بھی ہو سکتے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہو سکتا ہے یوں کر کے پانچ carbon's کا ring ہو اور اس ring کے اوپر ایک OH لگاوا ہو تو اس compound کو پھر ہم ایک alcohol ہی بولیں گے straight chain ہو branch chain ہو تب بھی alcohol کہہ لیتا ہے ایک دفعہ hydroxyl group لگاوا ہو یا دو دفعہ لگا ہو تب بھی ہم اس کو alcohol ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے باقی سارے hyrogens اس کے ساتھ لگا سکتے ہو تو اب آپ کو clear ہو گیا کہ hydroxyl group جب کسی compound کے ساتھ ہوتا ہے تو we call it alcohol اس کے بعد the next category is amines amines جو word ہے اگر آپ اس پر غور کرو یہ سے پہلے بھی آپ نے اس جیسے لفظ سنے ہوئے ہوں گے یہ ammonia سے نکلا ہے ammonia ٹھیک ہے and ammonia آپ کو پتا ہے nh3 کو بولتے ہیں ammonia میں nitrogen جو ہے وہ تین bonds بناتا ہے تین hydrogen کے ساتھ h h and h and اگر آپ nitrogen کے structure کے اوپر غور کرو تو nitrogen کے آخری shell میں basically nitrogen کا یہ اگر میں ایٹم بناوں first shell میں دو electrons nitrogen nitrogen atomic number is 7 and second shell میں 5 electrons آتے ہیں 4 and 5 یہ 3 تو covalent bonds بنا لیتا ہے اس پہ 2 electrons پھر باقی بچے ہوئے ہوتے ہیں جس کو آپ یوں کر کے lone pairs کہتے ہو ہیں lone pairs of electrons یہ انہوں نے ابھی bonding میں participate نہیں کیا یہ free pair of electron ہے اگر ammonia کے ساتھ group تھا O H اور O کے ساتھ یہ جو پورا group تھا ہم نے اس کو بولا تھا hydroxyl group اور amine group بولتے ہیں N H2 کو یہ ammonia سے basically ڈرائیو ہے اس کے پیچھے آپ مرضی لگا دو یعنی یہ اوپر compound لکھا تھا اسی compound میں اگر میں یہاں پہ بلکہ یہ hydroxyl اب یہ compound ہے یہ ایک amine کہہ لائے amine سے ملتا جلتا ہی ایک اور functional group ہوتا ہے جو میں اس کے بالکل ساتھ ہی لگ دیتا ہوں amine amine ایسے compound کو بولتے ہیں جن کے اندر amine group لگا ہوتا amine group اوپر والے کو amine group بولتے اوپر بنا amine amine group کیا چیز ہوتا ہے یہ carbon atom جس double bond بنا ہوتا nitrogen کے ساتھ اب چونکہ nitrogen total 3 bonds بنا تو اس کے ساتھ ایک ایک H لگا ہوتا C double bond N single bond H اور carbon کے 2 bonds خالی ہیں ان دونوں کو یوں کر کے بنا دو یہ جو پورا structure ہے یہ اگر کسی compound کے اندر exist کر رہا ہو تو ایسے compound کو ایک e mean بولتے ہیں اب آپ کو ایڈیا ہو رہا ہوگا کہ functional group ضروری نہیں ہے کہ single atom it could be a group of items جو کسی مخصوص طریقے سے compound کے اندر لگے ہو تو اس کو پھر ہم ایک مخصوص functional group بولتے ہیں 7 یہ ہو گیا imines کے بعد ایک بہت important category میں آپ بتانے لگوں جو کہ کہ benzene derivatives benzene derivatives اور inorganic compounds کے لئے ہم ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں aromatic hydro carbons یا aromatic compounds اگر آپ recall کر و میں نے آپ کو last lecture کے اندر بھی بتا یا تھا جب ہم classification دیکھ رہے تھے کہ ایرومیٹک compounds کو بولتے ہیں بنزین کس کو کہتے ہیں چھے carbons اپس میں ایک cycle کی فارم میں جڑے ہو سکتا چار پانچ چھے یہ چھے carbons ہیں اور ان میں سے ایک چھوڑ کے ایک location کے اوپر double bond ہوتا اگر یہاں پہ double bond ایک hydrogen لگا ہوتا اس structure کو ہم بولتے ہیں بنزین اور اس بنزین کو ہم یوں بھی draw کرتے ہیں simply چھے carbons آپ یوں جو اور درمیان میں ایک circle سے یوں represent کر دو this is basically benzen اب benzen سے اگر آپ کوئی compound نکالتے ہو یعنی benzen اگر کسی compound کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ پیچھے آپ ہٹا کے کچھ بھی لگا سکتے ایک bond یہاں سے خالی ہے اب یہاں پہ بے شک کاربن لگا اس سے آگے ایک chain بنانا شروع دو بے شک اب اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوری chain ہے یا کوئی بھی ہائیڈرو گروپ ٹھیک ہے جس رہو پر آپ مخلف گروپ کے نام پڑھ نا فنکشنل گروپ کے ایمینو گروپ آپ نے دیکھا آمینو گروپ آپ نے دیکھا اسی طرح کمپاؤنڈ کو اس گروپ کو بولتے ہیں فینائل گروپ ٹھیک اور آپ نوملی اس کو اس سے ریپریزنٹ کرتے ہو اس سے مخصوص پوپرٹیز ڈیٹرمن کی جاتی ہیں مخلف کمپاؤنڈ کی اور یہ پورا چپٹر ہے آپ کا چپٹر نمبر نائن ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن ایرومیٹک کمپاؤنڈ اس کے اندر ڈیٹیل میں دیکھیں کہ بنزین کا سٹرکچر کیسا ہوتا نائن جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے جو فانکشنل گروپ ہے that is ایتھر ایتھر اس سے پہلے بھی آپ نے شاید لفظ سنا ہوا ایتھر نومل ایتھر استعمال ہوتے ہیں ایتھر ایتھر ایسے کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں جن کمپاؤنڈ کے اندر ایک اکسیجن لگا ہوتا ہے ٹھیک اور اکسیجن کے ایک طرف آپ نے اس سے پہلے ایک کمپاؤنڈ دیکھا تھا الکوہل اگر آپ ریکال کرو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایتھر کسی کاربن چین کے اوپر کہنے کا مطلب ہے کہ او کے ایک طرف کاربن ہوتا تھا آگے جتنے مرضی آپ ہیڈروجن لگا دو یا بیشک کاربن کی چین لگا دو سے فرق نہیں پڑتا لیکن جو او ایچ گروپ ہوتا تھا وہ کسی کاربن کے اوپر لگا ہوتا تھا نا ہیڈروجن کے اوپر لگنے سے رہا تو ایک ہیڈروجن بناتا ہے اور اسی او ایچ گروپ پہ اگر آپ اور کرو اس ایک طرف ہیڈروجن ہے اور ایک طرف کاربن ہے اگر اسی گروپ میں ایک طرف سے ہیڈروجن ہٹا دوں بلکہ یہاں پہ بھی ایک کاربن ہی لگا کے کاربن کی چین بنانا شروع کر دوں تو اب یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ ایتھر کہلاتا ہے ایتھر لنکیج یہ جو درمیان جن میں آکسیجن اس طریقے سے بانڈ ہوا ہوتا ہے کہ اس کے دونوں طرف کوئی الکائل چین لگی بھی ہوتی ہے ایک کو آپ آر چین کہلو آر چین کو نوملی آر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک تو آپ اس کو ایک کو آر پرائم کہلو یہ کوئی بھی چین ہو سکتی ہے نہیں ایک 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 ایتھر کی ایک 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 آکسیجن لگو اس کے ایک طرف آپ کاربن 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 تین کاربن اور ایک طرف دو کاربن باقی سارے آپ ہائیڈروجن لگا دو اس آکسیجن کے ساتھ کچھ نہیں اٹیچ ہوتا اس والے کاربن کے ساتھ گین ہائیڈروجن 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 ایتھرز ہم لوگ چپٹر نمبر 11 کے اندر ڈسکس کریں گے جس کا نام بھی بیسیکلی الکوہل فینول اینڈ ایتھرز ہے الکوہل اور ایتھرز کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے جس الکوہل میں او کے ایتھر لنکیج کہتے ہیں اوکسیجن دو کاربن کے درمیان میں اگر لگا ہو اب دیکھو الکوہل اینڈ ایتھرز یہ دونوں ملتے جلتے کمپاؤنڈز ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اوکسیجن کے دونوں طرف اگر کاربن لگا ہو اس کو اپنے ایتھر بولنا ہے اور اگر ایک طرف ہائیڈروجن لگا ہو تو اس کو اپنے الکوہل بولنا آج کے لیکچر کا ہم ایک لاسٹ فنکشنل گروپ دیکھ لیتے ہیں اور باقی فنکشنل گروپ ہم اسے نیکس لیکچر کے اندر discuss کریں گے ٹینتھ فنکشنل گروپ that is very very important the most important functional group and that is کاربو نائل گروپ یہ سب سے زیادہ organic chemistry کا سب سے سب سے زیادہ important most important functional group most important کاربو نائل گروپ کہتے ہیں کئی کاربن جو ہے اس کے ساتھ دو oxygین کا bond ھونا ٹھیک ہے اور اس کی دونوں chains جو ہیں کاربن کی سائیڈوں پر نکلے ہونا کیونکہ کاربن ٹوٹل چار bonds بناتا نا سی ڈابل ڈو لگا ہونا اور دو chains اس کی سائیڈوں پر نکلے ہونا اس پورے group کو ہم بولتے ہیں کاربو نائل group اب کاربو نائل group کے سائیڈوں پر کچھ بھی لگا ہو سکتا ہے یہاں سے آپ بے شک کاربن کی پوری chain چلانا شروع کر دو یا برانچ چین بنا یا اگر تو آپ اس طریقے سے کمپاؤن بناتے ہو جیسے میں نے بنایا ہے کہ کاربو نائل group کے دونوں طرف آپ کاربن اٹیج کر دیتے ہو تو ایسے کمپاؤن کو ہم بولتے ہیں ketone اور اگر آپ کاربو نائل group کے دونوں طرف کاربن نہ اٹیج کرو بلکہ کم کم کسی ایک طرف کو آپ ہیڈروجن اٹیج کر دو اگر میں یہاں پہ اس location کے اوپر ایک ایچ اٹیج کر دوں اب یہ کمپاؤن ہے یہ ketone نہیں کہلائے گا aldehyde aldehyde and ketones آپ کے chapter 12 کا نام ہے کہ کاربو نائل group کے ہونے کی وجہ سے کیا function ملتا ہے ایک organic compound کو میں تھوڑا آپ کو idea دے دیتا ہوں کاربو نائل group میں یہ ہوتا ہے کہ oxygen کی elektronegativity definitely بہت زیادہ ہے اور کاربن کی بہت لنکیج بنا ہے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی چیز آپ اس کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش کروگے تو کاربن کوئی بھی اگر 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 کلورین ایٹم جو ہے وہ اس کو آکے اٹیک کرتا ہے تو بڑے حرام سے کاربن کے ساتھ آکے بان بنا لے گا ٹھیک اس ہم نے دیکھا کہ فنکشنل گروپ کوئی مخصوص سیٹ آف ایٹم ہوتے ہیں یا کوئی مخصوص قسم کی بانڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کسی اگر کمپاؤن کی 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 جب ریاکشن ہوگا تو اس کی ہم نے ایک سیمپل الکین تھا آپ نے ایو ایو ڈین اس کے اندر ایٹ کی تو وہ سبسٹیوشن کر رہا تھا لیکن ایک ڈبل بانڈ کے ہونے کی وجہ سے اس کا فنکشن چینج ہو گیا اور اب وہ سبسٹیوشن نہیں کر رہا بلکہ اب وہ دو ڈبل بانڈ کو توڑ کے وہاں پہ اٹیچ ہونے کی کوشش کر رہا اور اس پراؤسس کو ایڈیشن ری ایکشن بولتے ہیں یہ دیٹیل کے اندر چپٹر نمبر ایٹ کے اندر دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اورگینک کمپاؤنڈ تو اوورال بہت زیادہ ہیں لیکن فنکشنل گروپ تقریبا 40 to 50 فنکشنل گروپ ہیں جس میں ڈیوائیٹ پورو برومو اور آئیوڈو گروپ سکتے ہیں اور یہ گروپ کسی کمپاؤنڈ کے ساتھ لگا ہو تو اس کو ہم ہیلو الکین بولتے ہیں یا الکائل ہیلائیٹ بولتے ہیں this is your chapter number 10 اس کے بعد ہم نے alcohol دیکھے جن میں hydroxyl گروپ لگا ہوتا ہے O single bond H ٹھیک یہ یہ کسی ring کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور کسی straight یا branched chain کے اوپر بھی ہو سکتا ہے یہ جو اوپر آپ نے گروپ دیکھا یہ بھی بالکل ring کے اوپر ہو سکتا یہ ہر قسم کے organic compound کے اوپر ہو سکتا اس کے علاوہ ہم نے amines اور emines دیکھے جو نائٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن اب ہم نے دو دیکھے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ NH2 group اگر اٹیش ہو یہ امونیا سے نکلا اس وجہ سے امین بولتے ہیں NH2 group اگر اٹیش ہو تو امین کہتے ہیں اور N double bond C کے ساتھ اگر اچ پیچھے جو مرزی لگا ہو یہاں پہ کاربن کی chains ہوں تو ایسی compound کو امین group بولتے ہیں اس کے بعد ہم نے benzene derivatives یا aromatic hydrocarbons compounds دیکھے اس میں ہمارے پاس benzene اٹیش ہوتا ہے اور benzene جن کمپاؤنڈ میں اٹیش ہوتا ہے اس کو فینائل group کہتے ہیں اس فنکشنل group ایک اور ایک طرف ایک اور الکائل chain and then final functional group we saw carbonyl functional group which is the most important functional group اس functional group میں اگر تو carbonyl group کے دونوں طرف carbon attached ہو یا carbon کی chain attached ہو تو اس کو ہم ketone بولتے ہیں اور کم ایک طرف hydrogen attached ہو تو اس کو aldehyde بولتے ہیں that's it for this lecture اس سے باقی functional group کا part ہم اس next lecture میں دیکھیں گے